کتنی خیال سانو آیا کہ ایسے خدا دے سامنے میں پیش ہونے ہیں جس فیکری بچوں پانچ ہزار دا ہزار تنخواہ لیندہ ہے بندہ تے کتنی توجہ نہ لوگ ڈیوٹی دیندہ ہے سردی ہوئے گرمی ہوئے سیت ٹھیک نہ ہوئے تے بڑے ٹیم نال پہنچ دائے یارمہ اس کو تنخواہ لیندہ ہے اللہ کوڑا تو کچھ بھی نہیں لیندہ نا ہاں کھانتے نو کائن دیتی ہیں کان کائن دیتے ہیں دماغ کائن دیتا ہے ہاتھ پیر کائن دیتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماندنے یا ایوہ الانسان مغرقہ برب کل کریم اے انسان اللہ پشدہ پہلے اے انسان اے انسان اللہ تعالیٰ فرماندنے 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 تو امینوں گویا کیا بندہ بڑھا جیڑی آتھا میں تینوں دیتی ہیں نہیں ہور کسے نہیں دیتی ہیں جیڑی زبان میں تینوں دیتی ہے ہور کسے نہیں دیتی جیڑا عوضہ تینوں دیتا ہے وہ کسے نہیں دیتا تینوں ماں پڑھا نئے بڑھا ہے دوستو اے انسان اللہ تعالیٰ فرماندنے دوستو اے انسان اللہ تعالیٰ فرماندنے بلاماندنے جنازے دیتی خبر ہر روز سنگا لیکن اپنی موت سنو یاد ہی کتنی غفلتیں دن رات مستے دولت دے نشے کوئی کمامنے چے لگایا ہے کوئی جمع کرنے چے لگایا ہے کسے انہوں بیوی بچیاں دا فکر ہے کسے انہوں اپنے پیٹ دا فکر ہے کسے دے بیوی مانی کر کے گھر جمع پی کر دا ہے کسے دے ہم بچیاں دکھو کے اپنے واسطے جمع پی کر دا ہے جدو مرے گا تک ہی جواب ہے تم اپنے باپ دکبرتے ہر روز جاننا ہفتے پیچھوں مہینے پیچھوں ہو سکتا ہے کہیں سال پیچھوئے نہ جاندے جدو تم مرنا ہے تیری اُڑا آدمی اینجی کرنا ہے جنہ واسطے بے ایمانیاں کردہ فراد کردہ گرمی سردی نہیں سیتلو نہیں سیتلو نہیں بس کمائی 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 جو روزی زمینہ تے ہوندی بے مالکے بکھے مارد جو روزی اکل تے ہوندی بے وکو بکھے مارد روزی اکل تے نہیں علم تے نہیں زمینہ ویچ نہیں کرن تے نہیں اللہ تعالی نہینہ رباکا یب سوتو رزق کا لیم یشاہ و یقدر رزق میرے کو اُڑے اتنا میں چانا اتنا دے اسے کاروبار نو رازق سمجھنے اُڑاد واسطے آپ رازق بڑھے ہونے یار میں کماما نہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے اللہ تعالی گزارا کی نہیں ہو جو مر جانے گا تا پھر گزارا کی نہیں ہو پھر انداز اللہ وارس اتنی تیری جرت کہ جوندیاں جوندیاں تو اللہ نو وارس ہوئی نہیں بڑھا دے اور وارس تا اللہ ایک راجہ اندھے کوڑ بچی ہیں یہاں بچہ کوئے ہیں اور پھر پڑی اندھے پرورش اچھی کیتی اچھے کپڑے دینے اچھے فراک دینے ایک بچی خفیہ تاورتے مسلمان ہو کدھے کدھے اینج لوگ مسلمان ہوتے ہیں کڑا اکھا کام آج ساڑتے کڑے خدا دے کرم جیدو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے دن اندھے کانے ویچ اللہ اکبر کسے بودہ نانی لے اللہ اکبر سجے ویچ ازان ہوتے کھبے ویچ تکبیر ہوتے ان لوگ کے کلمہ پڑھیں اندھکڑی لوگ چھوٹے چھوٹے بچے کردے بین اللہ اللہ مسلمان راضی ہوتا ہے میرا پتر اللہ اللہ کردہ تے کسے مشرق دے گر اللہ کردہ تا پھر وہ کرن دے گے وہ بچی لوگ کے مسلمان ہوگے ایک دن راجہ بڑے ٹاور ایک بڑے فخر ناڑ اپنیاں بچیاں پچھ دے اے فانو روزی کون دندہ ہے انہوں نے مطلب ہے کہ اے آگ کھنویاں توں دن میں باقی ساریاں نے ایک علاق دیتی توں دن میں لیکن جڑیو بچے مسلمان ہو چکی آئے اوہ کہا جتا کہ ابا جی روزی اللہ دندہ ہے اوہ تک اللہ دا نا سوننا پسند نہ کردہ پھر اے سوندے سامنے اے گل کردہ انہوں بڑا غصہ لگیا اے اس دل بچے تہیا کر لیا کہ ان دی شادی نہ کرنی ہے ایو جے غریب لڑکے نہ کسے بیمار نہ فیرے نو میں یاد آما کرانگا کہ میرا رازق تا میرا باپ ہے اس شادیاں شروع کر دیتی ہیں دنیاں بچیاں نہ تو سی ویخ ووک کے دیتے رشتے تے ان دے واسطے بھی ویخ لیا پر کیڑا دیکھئے جنہوں کوڑ دا مرضا جیڑا لتاں تو مزورا جن دے کوڑ کھڑیاں بدبو ہوندی ہیں اس نے آکھا کہا میں تیرا نکائیں دے نہ کرنا اس بچی نے آکھا کہا اللہ کا کلام ہے کہ ماں باپ اگے اوفر نہ کرنا میں مسلمانا جی میں بات تیرے دل کرتا ہے تو راضی ہو جاناں اگر تُو منویدر دے کے راضی ہیں تو میں راضی ہوں جتوال گیا چراغ نورانی چاننن لے گیا نال اس بچی دی شادی عمر دی دے رائے اس راجے دے گھر زوال شروع ہو گیا اور راضی اللہ دن دا ہے جب کوئی آن دا ہے نہ مہمیند نہ کرنا بھئیوں کاننے میں مٹھا کر دستے گناتا اللہ نے مٹھا کر دستے چیلنج ہے بھئی جیڑے کوئی سیاسی لوگ بھی آ کرنا سی کو جا کر دے مانے اللہ تم عقیدہ نہ چھوڑو کوئی نہیں کرے گا ایک باپ کے دو بیٹے کسمت جدہ جدہ ہے ایک وقت کا بادشاہ ہے کہ بھیک مانگ رہا کوئی نہیں کر سکتا یہ تنتی اللہ نہ کرے راجے دے گھر زوال شروع ہو گیا اس بچی نے بسم اللہ پڑھ کے اپنے باپ کا حکم من کے اندھر نے شردی کھا انہوں ٹوکرے میں چھپا لیں دی سیر سے چکلیں دیئے پندہ میں چشہرہ میں جیڑی شہزادیاں طرح پڑھی گیا پندہ میں جا کے مانگ کے لئے اندھیئے انہوں بھی کھوو دیئے آپ بھی کھانا لیکن نماز نہیں چھڑ دی مسلمانوں نماز نہیں چھڑ دی نماز نالت برکتان بے نمازی خدا دا اشتیاری ہے دنیا دا اشتیاری کسے گھر ہے گھڑی ٹھائر جاوے پڑھ سے نو پتہ لگ جاوے کتنا عرصہ اس گھر آلیاں پڑھ ستنگ کر دی راندی پریشان کر دی جس گھر کے بچے رہن دے خدا دے اشتیاری ہوں جی کمائی بڑی کرنے آئیں پتہ نہیں کی دے جاند سامو کسے کچھ کر چھڑ دے وہ تویں آپ ہی کیتا ہے تنوں کسے کی کر رہے ہیں تو خدا دا اشتیاری ہیں تنوں سپون کی میں ہوں ایٹے ایٹے اکھے کم کرنا ہے مالک دیں جڑکاں کھاننا ہے وہ تنوں گاڑیں کٹ دے پھر بھی ہاں جی ہاں جی ہاں جی یہ مالک تگاڑاں نہیں کٹ دے یہ مالک تا جڑک بھی نہیں دے جو تو تو رو نہیں سکتا رونا مو ہی کرنا ہے تو تنوں معاف کر چھڑ دے اون دے آپ کھانے لگتاں جہاں روزی دینی جی بندین اکھدام دکریم اللہ معافی دے وے جی بیمار کر چھڑ دیتے کمیں مزدوری کریں گا تو میں ڈاکٹر دوستاں آنکے بھی گزارش کرنا پر اونہ بچوتا شاید یہ تھی ہوندہ کوئن یہ تھی دھماڑے مڑے بندے ہوندے اور جی ڈے پانچہزار فیس لیندے نے وے کھن دی ہو تو کوئن نہیں یہ تھی انہاں یہ انہانوں بندہ پوچھے بے تو اسی وے کھن دی کیوں فیس لیندے جی ڈی گل میں افس کیتے ہیں وہ اے ہے کہ اللہ تعالی اندے کھڑ غریب کوئن نہیں جاوے گا غریبان دے خدمت کرن نا خدا راضی ہوں گا اندے کھڑوے گل ہونی ہونی آئے پانچ ہزار وے کھڑ دی پیس ہے غریب جاوے گا وہ پانچ کیوں لیندہ ہے اندہ جیساں خرچہ کیتا ہے اساں میند کیتی ہوئی جی میری گل سچی نہ ہوئے تو میں اندہ سے آئے جاں اگر وہ کسی غریب دے گھر پیدا ہوندہ ہوندہ باپ انہوں ہوتل تے بندے مانجن تے لا دیندہ پھر ایک ایم بی بیس کر لیا ہے یہ دماغی توادن پھو بیندہ بچپا نہیں ہے یہ ڈاکٹر بن جا بیا ہے اور میرا بھائی جاں اندہوں ڈاکٹر بنائیا ہے او سے انہوں گھریب بنائیا ہے تے بیمار کیتا ہے یہ اندہوں ڈاکٹر بنائیا ہے میرے گھریبان کی سلوک کرتا ہے ایک بندے میں انہوں گال سنائی ایک بندے میں ایک ڈاکٹر پڑ گیا وہ اس کوئی بھی نہیں کیتا میرا گڑا تھرابا بنوازہ کر آیا میں آیا کیتا اوہ لیپ کے میں اٹھنے لگا تھا پانچ سو رکھی جائیتا یہ انہوں نے آیا جو انہوں نے کھر جایا کار خوف کاڑی گوردا من کر نکیر دے زوردا مت دل دخاہ کسیں ہوردہ اوہ یہ سمجھی بیٹا ہے کیا میں دنہ روزی روزی اللہ دنہ میں بلا بے کھو نا زمین ہوئی او تھی آمدہ بوٹہ او تھی امرون دہ بوٹہ او تھی کننوں دہ بوٹہ این آتے زیکے وخرے وخرے کون کرتا پانی تو وہ زمین ہوئی یہ جڑا رازہ کی وہ کرتے تیرے میرے غص نہیں تو تچانا میرے سارے پترہ امی کر جاؤں کیوں نہیں کرتے تو تچانا میرے پتر سارے ہیں بی رومن میرے بیٹھیاں میں بی رومن کیوں نہیں ہوں یہ اللہ دے اختیار ہے جن دا دروازہ چھٹ کے اسے کاروبار نو رازے پہ سمجھ لیا بے ایماننی نو رازے پہ سمجھ لیا اونج اے سانوں سارے نو پتا ہے جہے تھانے چھٹ کے پوشل فکر لگی ہے تو دو دو کوئی نہیں ہوں دو دو جدوں ہونا ہے تو تھانا نہیں تھوں یہ لنبا سمجھ کے پوشل لنبا ہے کلو وچھ کلو پانی پا لیا لنبا پوشل ہو گیا ہے پر دو تھانا بھی چونہاں پوشل چونہیں گوٹے پکڑ لے گوٹے بے ایمانے کی تھی فراد کی تھی وکھائے چاوڑ ہوڑ دیتے ہوڑ سیمپل دیتا ہوڑ مغروب مال دیتا ہوڑ یہ تینوں کونے گوٹے سکھاؤں دے یہ حرام دا مال گھر جمع پہ کرنا ہے خون حلال ہے حرام ہے یہ انتو خون گھر جمع پہ کرنا ہے یہ جیسر تو مرنا ہے ساپڑ کی خون ہے وہ انہاں پیسے چونہاں ہے تو دا سکاں کسے انہاں بھوسرنا خون ڈال بھوسر دے بھی تو پاک ہو جانگا ہے تو تو آپ گھر جمع پہ کرنا ہے وہ دوں تو رو رو کی آکھنا ہے اوہ میرا پوتر انہاں پیسے ہیں چو ساپڑنا ڈیا میں اوہ میرا بھائی انہاں پیسے ہیں چو ساپڑنا ڈیا میں یہ دا مغریبان دا پھون کٹھا گیتا ہے جی میں آج تو نہیں سنن دا پیا تو وہ دوں تیری بھی کوئی نہیں سنے اس عورت نے اس لڑکی نے اپنے خامد دے خدمت کرنے کر میرے آقا نے فرمایا جیڑی عورت اپنے خامد راضی رکھے اس سے حالت ہے چون موت آجا اندے واسطے جنت دے اٹھ دروازے کھل لے ہو جیڑے دروازے بھی چون دا دل کرے داخل ہو جائے اپنے خامد راضی کر رہے ہیں مانکے لے ہوندی یہ ان میں کھو ہوندی آپ دکھان دی لیکن رات آوے نا پھر دن میں ہوندہ ہوندہ غمی آوے تا پھوشی بھی ہوندی ہوندہ یہ ہوندے کنون ہے ہوندے غمی دے دن جڑے آن کو قریب آگے مکن ایک ایسے پینڈ بیچ گئی اپنے بندے نو باہر بٹھا گئی ٹوکری دے بیچ بٹھا گئی نال کے جیل آئی یا چھپڑا اوہ اس پانی میں خدا نے شفاہ رکھی اوہ بندہ ٹوکریج بہے کے ویخدہ ہے کہ جیڑا جانباروں دے چھوٹ ٹوپی لوں گا ہے نا باہر نکلتا ہے تو ہنس بنے آن گا اے سوچتا ہے کہ بھلا ممی اپنی قسمت ازمامہ تسائے اے بڑا مشکل نا ٹوکری بیچ بھی نکلے لکاں گسیٹ گسیٹ کے اوہ اس پانی وجہ چلا ایک انگل باہر رکھی جے میں ڈوبکے مر بھی جانوا کہ میری بیوی نو پریشانی نہ بنے میری انگل دے کہ منو تلاش کر دیس اوہ اس انگل باہر رکھی دوہ پانی جے بڑے آ وہ بلکل اندھا کوڑ بھی صحیح ہو گیا لکاں ہی ٹھیک ہو گیا وہ بڑا خوبصورت جوان بنا وہ آن کے انہیں وہ ٹوکرا مودھا مارا توتے بیٹھے گیا وہ لڑکی جے دو مانکی آئی تو انہوں نے کڑ پچانیاں نہیں جاندہ وہ بندہ انہوں پچھ دیئے تھے میرا آدمی ہا وہ بندہ آزار تیرا آدمی مائن اینا دا جگڑا شروع ہو گیا وہ مندی نہیں کمیں صحیح ہو گیا کوڑو ایک بندہ گزرے ہے وہ اس پوچھ اکی گال لے کیوں رڑھ دے اس لڑکی نے دا سیحایا ہے معاملہ ہے کہ میں ایک اپنا آدمی بٹھا گئی ہے تو وہ ہے کوئی نہ دے ایک ہواں دا میں تیرا آدمی اس بندے پوچھے بھئی تیرے کڑ کی نشانی ہے اس نے کہا جی میں واقعہ جی میں یا خدی پی اینجی ہے میں کوڑ دا مرض بھی ہے میری انگڑ بے خلوجے بھی اس سے تر اوہ سپانی بچ میں جا کے ناتاں کہ خدا حد کریم نے نسید دے چھتی اے انگڑی میں نہیں دو بھی اس سے اوہ سپاندے نے آکھا چالا انگڑ ہوں دو بھا تو جب انگڑ تیری صحیح ہوگی تو پھر توں یہ انگڑ صحیح نہ ہوگی تو پھر توں جوٹا اوہ جا کے انگڑ تے دو بھی اوہ انگڑ صحیح ہوگی ایس حقائط ہے کیوں کتنے سبق نہیں نمبر ایک اللہ نو رازق سمجھنے اوہ ساپنے باپ دے مو دوتے گل گئے دیتی کھڑی کہ رازق اللہ ہے نمبر دو آپنے ماں باپ دا حکم من نہ نالے یا من نہ نالیں دنیا بچ قد پریشان نہیں پر تنوں کی پتہ کہ اولاد کھڑی پیاری ہوں دی جدو توں اپا بڑھنا ہے نا اوہ دو تنوں سمجھنے ہوں کہ اولاد پیاری ہوں دی ہون باپ دیا کہتو نہیں لگتا اوہ بوریدہ کم کردہ ہے اوہ دو پتے کم کردہ ہے لیکن تینوں نے چاندہ کیا نو تکلیف ہو جدو تیرے کو اولاد ہوئی تے تینوں محبت اولاد دی ہو جانے ہیں کہ ماں باپ دی کوئی نہیں ہوئی آپنے ماں باپ دا حکم من آپنے بیویاں نہ ہچھا سلوک کرو پڑوسیاں نہ ہچھا سلوک کرو ہچھے انسان دیئے نشان شیخ صادی رحمت اللہ علیہ زمانہ ایک یہودی مکان ویچن لگتا تے لما نڑا بھی یہودی آ اوہ اس پوچھے کتنے پیسے نے اے ویچن آڑا ہندہ یارہ سو روپئی ہون دے یارہ گندہ جا تیرا مکان جگہ بھی تھوڑی دی تے یارہ سو اوہ اس بندیاں کہتے ہیں پتہ میرا پڑوسی کون ہے اوہ میرا پڑوسی مسلمان ہے مسلمان اوہ ہندہ جندی ہاتھتوں جندی آکھتوں جندی زبانتوں کسے بندے نے تکلیف نہ پہنچے ہسی اپنے لوے کیے ساڑے پڑوں کوئی مفوض بھی ہے اینجنے جنے جانوار لگے پھر آدمیت لہموں شاہموں پوست نیست آدمیت جو ذرزائے دوست نیست چمڑے چربی تے گوشت مطادمی نہیں آکھا یہ تو جانوارا بچ چمڑا بھی تیرنو بڑا ہے گوشت بھی بہتا ہے چربی بھی زیادہ ہے بندہ ہو ہندہ ہے جیڑا آپنی زندگی آپنے مالک دیں حکماتے گزارے صبح اٹھ کے نماز پڑی کر جیو جی اندھی یہ پڑی کر یہ ضروری نہیں ہے کہ جیڑا پڑی علم آڑا ہوئے اندھی قبول ہونے یہ اس مالک دیں مردی شیطان دیں حکم بھی قبول نہ ہو اندھے جڑا عالم ہے ہی کوئی مرزا قادیانی دیں حکم بھی قبول نہ ہو بڑا عالم ہے فیضی تے فیاضی بڑے عالم ہے حکم بھی قبول نہ ہو حضرت بلاد رضی اللہ تعالیٰ اندھا تلفظ بھی ٹھیک نہ پر خدا کتنا قبول ہویا اللہ دلہ میں دیکھتا ہے دل تیرا حاضر ہونا چاہیتا ہے دل رجھ آج جیتے انکساری ہونے چاہیتا ہے آپ نے آپ کو قدے بڑھاتے ہو اچھا نہ سمجھ ٹپے پوچھے آ ٹوئے کو میں میرے دے وسزہ بھارت ہوں جانے تو یہاں کیا اللہ کا قنون نیمیاں جگہ نیمیاں باغ لگ دیا جیڑا تانا سواگیت آ جاندہ باغ لگ دیا جیڑا سواگیت دیتھا نہ آوے وہ دو پناڑ بھی ساڑ جاندہ انہوں کیڑیاں بھی چوگلیندہ کوئی پرندہ بھی چوگلیندہ انہوں نے نسل بد دی نہیں انہوں کی اپنے 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 سواگیتھ دے کے رکھتے ہیں جیڑی کمائی پہ کرنا ہے خدا حد کریمت نے تاندرستی دیتی ہے ہنر دیتا ہے اپنے محلے میں چوہے کوئی بیمار ہے انہوں نے ہر دن دی دوائی دے کے دے چھتے ہیں کئی پھٹنا بچی تنظیمہ بڑی آئینے بہت اچھے زین دے بچے ہمدے نے کئی نوجوان غریب بچیاں دے جہیز دا بندوبست کار چھتے ہیں ہائی فن پتہ ہے غریب بچی دا رشتہ پشت دے کوئی غریب بہن لے کوئی پچھن رشتہ نہیں جانتا غریب بھی یہ چاند ہے کہ انہوں کیسے امیر گھر دے امیر بھی چاند ہے کہ انہوں کیسے امیر دے دے اور سونا تک ونو کھانا بہمیں سارے زمانے دی دولت تیرے گھاراں یہ لکھ لو سونا نہیں کھامے گا کفن دو چار نہیں ملنگے جڑا تیرے پند بچے غریب تو غریب انسان ہے وہ ویکھلا کی کھاندہ دے کہ جڑا کوئی کروڑ پتی ہے وہ ویکھلا کی کھاندہ دے کفن میں ہیک ہی ملنا ہے جے نصیبہ میں چھویا اس دوروں نے چھڑتے ہو غریب بچنیاں دا بھی خیال اگر کوئی بچہ لے جاندہ ہے شادی باستے وہ پوچھ دے نے جاندہ کتنی لے کے آمیں گا اے بوں دلی جی نڑاک دا میں اتنے لے کے آمیں گا وہ واندہ یارک کوئی تھوڑے کرنے اپنے اپنے دل تو پوچھو مہنگائی دا دورے بے روزگاری وہ واندہ جی تھوڑے انہیں میرا ہے تینا سردہ نہیں سردہ تیرا لوکان دے گروس ہوا خواہ کے سردہ انہیں ولی میں تے بلال آجے تیرا نہیں سردہ غریبان لے کے ہوں اتنے لے جانا بندے دو چار بندے لے جاؤ تے پھر نکاہ کچھا ہوندہ ہے نکاہ پکا نہیں ہوئے گا اچھا سرکارِ مدینہ دی براہتنا کتنے لوگ جاندے ہیں حضرت علی مشکل کشاہ دی براہتنا کتنے جاندے ہیں ناں دے تا بڑے نعرے مارے ہیں غلام ہیں غلام ہیں ساری دات نعرہ ٹوٹا نہیں ہوں جاندہ اور غلامیں مواخد ہیں جڑا بے فرمان ہو رہا ہے کسے بادشاہ کو غلام خرید دیا کہ بادشاہ نے کچھ دائے کی خامنے گا کی پسند کرنا ہے کھامنے ہی سے وہ آنگا جی میں کچھ بھی پسند نہیں کرتا وہ پوچھا کی پہنے گا کی پسند کرنا ہے اس نے کہا جی میں کوئی بھی پسند نہیں کرتا بادشاہ پوچھا تیرا نام کی ہے آنگا جی میرا کوئی نام نہیں بادشاہ نے کچھ سا چڑھایا وہ آنگا بے وکوفات کو کوئی سچی گل نہیں کرتا اس نے کہا نہیں سرکار میں سالیاں سچیاں کیتی ہیں اچھا کھانا کا تیرے پسند نہیں پیننا کا تیرے پسند نہیں نام نہیں تیرا کوئی اس نے کہا سرکار غلام دی مرضی نہیں ہے منو جڑا کھمامے گا بہو خمامت غلام ہوmaz منو جڑا پہنامے گا بہو پہنا گا میری مرضی کی کرے گا میرا نام میری ماں نے دولت رام رکھے ہے جی تو منو دولو کر کے بلامے گا کہ کیا میں نہیں بولا جی غلام دیکیڑی مرضی ہو وہ ساری رات غلام ہیں غلام دے نارے مارے نارے ہو اے گل زین ویچ رکھو خدا کرے اسی سچے غلام بڑھ جائے سچا غلام ہووے دریال نے رکھا لے دریال پتا چل جاندہ ہے اے نبی دے غلام دا رکھا ہیک انہوں ہوندہ ہے جن یاکھا ہوندی ہیں ہی نہیں ہیک انہوں ہوندہ ہے جنہوں غریب نظر نہیں آؤں دے آپ نے محلے وے چاپنی برادری کے وے کتنیاں جوان بچیاں نے جناندہ رشتہ کو نہیں پوچھتا اے تیرہ میرا برادری دا حق بندہ ہے لیکن تو لیٹا انہوں درندہ بند چکا ہے تو اڑی کتا پیانے کے میں ہن دی بیشتی ہن دی بے خلا سوچ لڑھ تو کی ہو جا بندہ گندہ لکمہ پیٹے چاہ جاگے پیٹے پیٹے درد شروع ہو جانتا تو جے گندے خیالات زین چاہ جانتے پرے ہی ساندھ رمیں گا تو انہوں سکون کا دے لیا بیڑا سوچیاں نہ کھا چنگا سوچیاں کھا ایک بچہ تا غریبان دے بھی آچھا میں نوجوانا ہوں گزارش کرنا ہوں ایک جگہ آتے تھے میں نے پتہ لگ بھی گیا میں نے کہا اپنے ماں باپ نواک کو شادی تو سجد سے بھی کرنے کر لو اساں جہید نہیں لیں گا اوہ شیر کسی دی ماری ہوئی نہیں کھاندے ہوں گے وہ تک ہی دڑھ ہوں گے شیر مار کے کھاندے اوہ ایک بچے نے میرا مرید بھی نہیں آیا اندھی شادی ہوئی اوہ جہید بیجن تو لوے دیں اوہ میرے کو لے آیا ماں نوہاں کھا پتر کہ اوہ شوق نال دین دنے سمن آنے اے ڈیمانڈ کرنے من ہے کوئی غریب سنندہ ہوئے اوہ بلا اپنے دل تو پچھے کھان کیا اوہ دل نہیں کردہ ماں اپنی دین و حرشہ دیں اوہ تو نامی آنکھیں تو اوہ دے وے گا پر جن دے جتنا ہوں دے کھڑ ہے نہیں اوہتنا تو منگنا ہے بکڑا رووے جان کسائی رووے میجن چربی اوہ جان پہ دندہ ہے اے آنڈا ہے چربی تھوڑی اندھی اوہ بچی دندہ ہے پہ دنہوں توانا جہیز کوئی دے اور اکثر عورتان ہوئے بیماری ہیں اے ظلم میں آورت کر دیئے تھے مظلوم میں آورت جدو اندھی شادی ہوں دیئے تھے آن دیئے میری نو نہیں چنگ ساس نہیں چنگی تے جدو کال میں پھر اے ساس پڑھ دیئے تھے آن دی میری نو نہیں چنگی تے جہیز دا مطالبہ دی اوہتائیں کر دیئے پر بچیانوں بندیانوں شرفان دیئے نے اے تنیم دینی چاہی دیئے گھر بیچ اپنی برادری دیں غریب بچیان دا خیال بکھنا چاہی دا ہے اندھے مدد کرنی چاہی دیئے ہور نہیں تے پین ڈالے رالے کے جیڑی براد آوے اندھے روٹی دے بندو بست کر دیا کر اونٹ بیٹھ گیا سے نا اندھے ہوتے وزن سے اندھے کڑکٹھیا نہیں جاندہ پیاسے اوتے ایک چھاننی پیسی وہ کسے نے چھاننی لا کے علیدہ کر دی تے اونٹ اٹھو بیٹھ ایک غریب دے ہوتے چھاننی دا بوجھ بھی ہٹ جاوے ہو سکتا ہے وہ اسی دا ہو جا اپنی برادری دا کوئی بچہ سکول پڑھ دا کے اندھے کتابان دا مندو بست کر چاہیے پیسے تا بینک کے چپے رہنے ہیں چیک بک گھر پہ رہنے ہیں تا تو کبر میں چل جانے ہیں جدو تیرے جنازت اعلان ہوئے گا اے بچی ضرور روئے گا اے بچہ ضرور روئے گا اب وہیں دی اولاد بچوں میں تیری کبر دے کھوڑوں کا دے گزرنگے تو وہ بچی آکھے گیا اپنی اولادنوں اے میرا چاچا تایا اے ساٹھے پڑھنے دا بندہ جدو میری برات آئی آئی تو اے سا بندے نے کھانا دیتا آج زندگی کا راج ہے جو کرنا کر لو آج ہے کل مر گئوں محتاج ہے نیکی کمہ آج وقت دوستو اسی بھی ایک ای او جی فیکٹری دا افتتا کیتا ہے جیڑی رزق دے اے واسطے بنائی گی اللہ اندرچ برکت پا لیکن مالک زین وچ اے نہ ہوئے کہ اے میرے رازق ہے کاروبار سمجھ کے کرے اللہ برکت پاوے مزدوران دی مزدوری وہنن ٹین نار دینی چاہے کتنے مزدور نے جناندیاں پیسے آتے سیٹھ کام کر دے پھر تنخامہ دیندے یہ کوئی بڑا بوٹا کام شروع کر دا بندہ ان دے پیسے تھلے لالے نفس مارا کام ترز فیراؤن نیست لیک اورا اون مارا اون نیست او کسے بندے دا نفس فیراؤن تو گھٹ نہیں پر ان دے پر دنیا دا سازو سمانا تو مجبور جتھے تو فیراؤن بند سکنا اوٹھے تو بند جانے غریبان تے بند جانے مزدوران تے بند جانے اپنی نو تے بند جانے بچہ باہر گیا ہے سال ہو گیا ڈیڑھ سال ہو گیا ہے بچیاں دیں میں مانو میڑا ہوں میں پیکیاں میڑا ہوں اے کام دے پیارے نے اے نہیں نیان دے پتر تو جوٹ ہی ہیں شکایتہ لوں ان دے رندے نے اوٹھے فیراؤن بندیاں بیٹھا ہے او ان دے جانے ہی تے پکے ہیں جانے یہ تیری غیرت ہے پیسہ بھی کروں زندہ بیوی نو اوٹھے باہر بیٹھا ہے جانے ہی تے پکے ہیں جانے وہ پھر کی وہ ذریعہ کی کرے گی بچہ نو پالا نہ یہ تیری بے غیرتی ہے میرا بھائی انہوں خرچہ دے بیوی بچہیں تے خرچہ کرنا صدقے نو زیادہ سوا ماں باپ دیں بھی خدمت کا تو بندہ ہے نا اتنے بھی ایک پاسا رکھ لے ایک پاسا اللہ دے سپر بیوی نویں خوش رکھ مانوں میں پر انہوں میں جو فرق ہے کہ ماں نہیں ملنے بیوی مل جانے بیوی نو پیار ناڑوی ویکھیں تا حاجدہ سواب نہیں ماں نو پیار ناڑو ویکھیں گا تے قبول حاجدہ سواب ہزار باری ویکھیں گا تے ہزار حاجدہ سواب پیار ناڑوی ملکہ بیوی ملکہ سب نو پیار ناڑوی ویکھیں گا چاہتے ہزار حاجدہ سواب پیار ناڑوی ملکہ تے زندگی پیار ناڑوی ہیں شرم ہونے باہر لندن امریکہ کتے نوندہ انگریز دے اکیل دے فقر ناڑ پہ رہی تیان دے بندیاں ترہاں گالی نہیں کر دا کسی نے وہ تھاں بوشدہ کتا جو نواہ پیوہ دے پیرنے مامن لگنے دومن لگنے شرم ہوں دی داڑی رکھنے لگنے شرم ہوں دی وزودے فرد سکھنے لگنے شرم ہوں دی یہ غسلے فرد سکھنے لگنے شرم شرم کرنے تو گناہ تو کر نیک کا مکڑ شرم کیوں کرنے غسلے فرد نہیں سکھنے گا تا نپا کرنے تینوں ہوں دے نہیں تکا سکھا اپنی بی بی نو سن بی بی نو آپ گھر پہ سکھا پاک نہیں ہوں گا تا پھر جنازے دا خیدہ کی ہو کتے دا جنازہ پڑھ چھڑھو تا پھر کی ہو جائے کتے ہوتے تکبیر فیر دیو تو حلال ہو جائے یہ چیزیں کیوں نہیں سکھنا ہے داڑھی پیسے دے کے مناؤں دا ہے داڑھی لکھنٹے کتنے پیسے لگ دے میرے آقا نے فرمایا جس قوم دی شکل بناوگے قیامت تاڑھے لکھنٹے ناڈ اٹھائے دوستو اسی ہر جلسے بچے ذکر دسنے ہیں جیڑے کرتے ہیں انہوں نے فائدہ ہو اپنے ایک بچہ آئے پچھلے اتوار گیا ہے کہ دا ہوں میری کیسٹ سنی میں سمجھا تویید لمنہ ہے میں پوچھا ہاں بیٹا تو دس آنگا جی میں مسیح یامنا مسلمان ہونا گھور نہ سنے جاتا فائدہ ہو یہ گھور نہ سنے بندہ کان نہ سنے من نہ سنے کان تا نکر ہے نا اور مانا مالک ہے مانتے تھے ہے کوئی نہ یہ تھے تو وہ تو بیٹھے نہیں نا دل تا گھر بیٹھے دل تو کان ہے دل پتا نہیں کی تھی سنے دے تو کان تو کان لے تھے لے کے نہیں آئے مان لے کے آئے جنہاں دل لاکھا جانا ہوئا ہے جنہاں دل نہ آکھتا تھا کمیں آنا جنہاں دل سنے گا پھر تو صحیح ہو جا جنہاں دل لاکھنا ہے کان نو گانے نہ سنے انہاں دل دے آکھے لگنا ہے میری زبان دے آکھے نہیں لگنا زبان تا نو کرے ہوئے گے کھڑا ہے جنہاں دل لاکھنا ہے زبان مو تلاوت کر نات بڑھے تے زبان دل دا حکم منہ ہے جنہاں دل لاکھے زبان مو گاڑی کٹ با میں آلم ہوئے با میں پیر ہوئے زبان تا نو گاڑا منا نہیں ہے جیڑی دل پہ آنا ہے وہ ذکر دل دا جیڑے مندے کردے نے دل ساف ہو جانا ہے مرنا دے بعد بھی کان دے بھی گا تھا ایتھے کھبے پاسے پسڑ گیا جو دل لندہ آپ نے دل لیچ پڑھنا انگل بھی نہیں رکھنا اچھا بھی نہیں بھوئے دل لیچ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ جس طرح پیاس لگی ہوئے تے زبان نار کا کوئی نہیں آنڈا پانی 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 لیکن خیال پانی آلی ہوں اس طرح دست بکار دل با یار خاتھ کار کی طرف دل پروردگا ذکر آمار آباباد ذکر زبان ذکر خاصان باشد دل بے گمان عام لوکان دا ذکر زبانی ذکر جیڑے اللہ دے خاص بندے ہوں دے نے وہ دل دا ذکر کردے لاکھ نگاہ آلم ویکھے کسے نہ کندی چاڑے ہیتھ نگاہ جی آرف ویکھے لکھ ہزاروں تارے آلم میں قرآن پڑھتا آرف وے قرآن اوہ زبان نار پڑھتا اے دل نار پڑھتا جیڑی گل دل بچھو نکڑے اثر کرتا ٹینکی جو پانی ساف ہو جاوے نا درساریاں ٹوٹیاں ساف ہی ہوں جی ٹینکی جو پانی گندہ ہوئے ٹوٹیاں سونے نہیں اللہ پانی گندہ ہی اے دل ٹینکی انہوں ساف کرتا اللہ ہو اللہ ہو تھوڑے دن کرن نار اللہ کی میرے بن نار آپ نے آپ پھر جائے